بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے خلاف میٹ سے ایک رات قبل پاکستانی کھلاری شیشہ پیتے رہے اے بی ای نیوز کے پروگرام کھل کے بول میں سپورٹ سزیاکار شاکر عباسی کا انکشاف کہتے ہیں کہ میٹ سے پہلے رات دو بجے تک پاکستانی کھلاریوں کو ڈالس کے ہوتل میں پارٹی کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ فٹیج بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف میٹ سے ایک رات قبل پاکستانی کھلاری شیشہ پیتے رہے شاکر عباسی نے بتایا کہ اے بی ای نیوز کے پروگرام کھل کے بول میں تجزیہ کار شاکر عباسی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی کھلاریوں کو رات گئے ڈالس کے ہوتل میں پارٹی کرتے دیکھا گیا ہے جن کا اطمام کیا تھا وہ تشامہ غریبہ بند کے اور بڑی اداف کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات دونوں رہنماؤں نے پارٹ چین اقتصادوی راہداری کی اپ گریڈیشن اور فیس ٹو پر اتفاق کیا وزیراعظم ہاؤس سے جاری اعلامی کے مطابق شہباز شریف نے بیجنگ کے تاریخی گریٹ ہال آف دی پیپل میں چینی صدر شی جن پنگ سے طویل اور تفصیلی ملاقات کی چینی صدر کا عہدہ سمحالنے کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی جس میں وفاق بزراء اور عالی حکام بھی موجود تھے وزیراعظم نے چین میں پرتپاک استقبال پر صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے دوہزار پندرہ میں صدر شی جن پنگ کے پاکستان کے تاریخی دورے کا حوالہ دیا اور پاک چین اقتصادی رہداری کو بازابتہ فعل کرنے کا تذکرہ بھی کیا جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوا وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں چین کے وزیراعظم نے پرتکلف زہرانہ دیا وزیراعظم شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم کیا زہرانے کے موقع پر پاکستانی ملی نغموں کی دھونوں نے پاک چین دوسری میں رنگ بھر دیئے وزیراعظم شہباز شریف کی آمد پر چینی فوج کے بینڈ نے پاکستانی ملی نغموں کی دھونیں بجائیں دونوں وزیراعظم نے تالیاں بجا کر فنکاروں کو داد دی بانی پیچائی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے جیل میں بیٹھ کے ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال نہیں کر سکتا لیکن اپنی ٹویٹ کو تسلیم کرتا ہوں اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ ہمارے ہیرو ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے سخت حالات میں کام کیا نیب نے دوہزار اٹھارہ سے پہلے دو سو پچانوے ارب جبکہ ہمارے دور میں چار سو اسی ارب روپے کٹھے کیے نیب نے گیارہ سو ارب روپے مزید جمع کرنے تھے لیکن اس وقت دیڑھ کروڑ جمع ہوئے حکومت نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نیب قوانین نے تنمیم کی ہے ایف آئی اے کو سائفر کیس میں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے کیسز بنانے والے محسن نقوی کے نیچے کام کر رہے ہیں نیب ترامیم کیس میں بانی پیٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی پر چیف جسٹس قاضی فائزی سا نے انہیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا مشورہ دیا ہے کیا یہ بات چیت ہوگی جانیں گے اسلامباد سے زاہدہ راؤ کے اس رپورٹ میں سابق چیف جسٹس عمر اطا مندیال سیاسی جماعتوں کو مزاقرات کا مشورہ دیا کرتے تھے جس کو کچھ سیاسی جماعتیں پسند نہیں کرتی تھی اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزی سا نے بھی بانی پیٹی آئی کو سیاسی ڈائلاؤ کا مشورہ دے ڈالا اس بارے میں عراقی نے پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی مزاقرات ان سے ہوتے ہیں جن کے کوئی حیثیت ہو جو اگر آپ میری کوئی چیز چورا لیں اور پھر کوئی تیسرا بندہ کہے کہ جی ایک ساتھ بیٹھ کے مزاقرات کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارا منڈٹ چورایا ہے یہ ایک illegitimate حکومت ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز ایک ایماندار ایک بڑا نام ہے اور اس کی جو judgment جس طرح آپ کہہ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں عدالت جو سپریم ہے ان کے چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہے ہمیں اس کے لیے عزت اور احترام ہے قیدی کو ایک چیف جسٹس نے مشورہ دیا ہے اب وہ ان پہ اور وہ قیدی جو ایک پارٹی کا سربراہ ہے تو ظاہر ہے اب ان کی اپنی دانست پہ یہ depend کرتا ہے لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کا مشورہ مانے مشورہ تو ان کا اچھا ہے پولیٹیکل جماعتیں ہمیشہ ڈائیلاکس کرتی ہیں اور ڈائیلاکس یوں پر ہی پولیٹیکل جماعتیں جو ہے وہ believe کرتی ہیں لیکن ایک سال انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم بربریت ہمارے پارٹی کے خلاف ہمارے کارکنان کے خلاف ہمارے لیڈر کے خلاف ہمارے لیڈرشپ کے خلاف انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی ہے تو اس کے بعد ہی ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے حکومت میں شامل جماعتوں کے راکین کا کہنا ہے کہ مشورہ تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا بہت اچھا ہے لیکن اس پر کوئی عمل کرے تب نہ اس لی جانب تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بات چیت تب ہی آگے بڑھے گی جب ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے گا کیمرمن کمر شہزاد کے ساتھ ساہیدہ راو اے بی ای نیوز پالی میٹ ہاؤس اسلامباد وزیراعظم کے سفارش پر صدر نے قوم اقتصادی کانسل تشکیل دے دی وزیراعظم شہباز شریف قوم اقتصادی کانسل کے چیئرمین ہوں گے چاروں وزیراعلا قوم اقتصادی کانسل میں شامل ہیں قوم اقتصادی کانسل کے ممبران میں نائب وزیراعظم اساگڈار وزیر دفخاج آسف وزیر خزانہ محمد اورنگزیب شامل ہیں وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال بھی این ای سی کا حصہ ہوں گے پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب جبکہ سندھ کے صبائی وزیر برائے آپاشی جام خان شورو کو بھی این ای سی کا رکن مقرر کیا گیا ہے خیبر پکتونخواہ کے مشہر خزانہ مزمل اسلام اور ملوچستان کے صبائی وزیر منصوبہ بندی زہور احمد بلیدی کو بھی این ای سی کے رکن مقرر کیا گیا ہے اسلامباد پولیس نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہاص خان کے تین بیٹوں اور ایک بھتیجے سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہاص کے تین بیٹوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا مارگلہ پولیس نے سردار تنویر علیہاص کے ایک بھتیجے اور چار ڈرائیوروں کو بھی گرفتار کر لیا کاربائی کے دوران پولیس نے پانچ گاڑیاں پھی قبضے میں لے لی ہیں جن پر پولیس لائٹیں لگی ہوئی تھی زلحج کے چاند کی بات کریں تو زلحج کا چاند نظر آ گیا ملک بھر میں عید الہزہ ستران جون بروز پیر کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی نے زلحج کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں پشاور کوہٹ کرک اٹک اور دیگر علاقوں سے شہادتیں محصول ہوئیں پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے ذلحج کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں یکم ذلحجہ چودہ سو پنتالیس ہجری آٹھ جون دو ہزار چوبیس بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الہزہ ستارہ جون دو ہزار چوبیس بروز پیر کو ہوگی بولٹن میں خوش آمدید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ اجلاس چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی اجلاس چھوڑ کر قوم اسیملی میں بیٹے کی حلف برداری میں چلے گئے اور پینل آف چیئر پلوشہ خان کو اجلاس کی صدارہ سوب دی سینٹ کے اجلاس میں پیٹ آئے عراقی نے شدید احتجاج اور شو شرابہ کیا پیٹ آئے کے سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ ایوان کو مزاک نہ بنائیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ڈپٹی چیئرمن ایوان میں ہو اور پریزارنگ افسر صدارت کرے شبلی فراز اور پلوشہ خان کے درمیان تلق جملوں کا تبادلہ ہوا پلوشہ خان نے کہا کہ چیئرمن کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے صدارت دے گنڈا گردی نہیں چل سکتی اس دوران ڈپٹی چیئرمن سینٹ سیدال خان ایوان سے باہر نکل گئے آپ کی بدتمیزی سے یہاں سے نہیں ہلنے والی ایوان میں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ کسی رول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے چیئرمن کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی پریزارنگ افسر بنائے ناصر بٹ نے کہا کہ سینٹ سیکریٹری نے بتایا کہ ایسے بدتمیز لوگ آئیں تو ان کو کیسے ہینڈل کریں اپوزیشن ارکی نے ایوان میں شدید احتجاج کرتے ہوئے چور چور کے نارے لگا ہے تلال چوہدری کا کہنا تھا کہ شکریہ پی ٹائے کا جن کو نون لیگ کے ڈپٹی چیئرمن سے اتنی محبت ہے بادزان پریزارنگ افسر نے اجلاس پیر کے شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ مجھے ایف آئی ایس سے نوٹس ملا ہے یہ ہمیں کیسے خط لکھ سکتے ہیں ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں انہوں نے کہا کہ کل حکومتیں بانی پی ٹائے کے سیل کی تصویریں دکھائیں بوشا بی بی کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں عمر ایوب نے کہا کہ جیل خانجات والے کہتے ہیں کہ اوپر سے پریشر ہے وہ کون سا اوپر سے پریشر ہے کیا اس ملک میں جمہوریت ہے یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے نارے ممبران جو یہاں پہ موجود ہیں سٹیٹ کا حصہ you are not the state سٹیٹ ہے تو پرلیمنٹ سٹیٹ ہے رابی سپیکر یہ کیسے ہمیں یہ لٹرز لکھ سکتے ہیں how dare they اور they have the audacity کہ انہوں نے دوسرا نوٹس اٹھا کے دی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سیل کے فوٹوگرائب دکھائے شو کرنے کے لیے وہاں پہ united states پہ ہو یا کہیں پہ بھی ہو جس طرح آپ کے موت کی کوٹری ہوتی ہے solitary confinement وہ چیز reinforce ہوئی ہے ہم لوگ اس کو condemn کرتے ہیں بوشہ بی بی صاحبہ کے پاس کوئی facilities نہیں ہیں we condemn this مسلمی قنون کے رہنما جعوید لطیف نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے 75 سال سے یہ بحث کی جا رہی ہے کہ مقبول کون ہے قبول کون ہے معقول کون ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی حالات ایسے ہوں کہ انصاف کا دوہرہ میار ہو تو پھر ہمیں روٹی روزگار سے زیادہ اپنے سسٹم اور ریاست کو بچانے کی فکر ہوگی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی 75 سال بعد یہ بحث کی جا رہی ہے کہ مقبول کون قبول کون قبول کون اور معقول کون ہمیں بقاہ ہمیں روزگار سے زیادہ اپنے سسٹم اپنی ریاست کی بقاہ کی فکر ہوتی ہے عدالتوں کو مفامت کا کہنا پڑ رہا ہے اپن کوٹ میں خوشی کی بات نہیں ہے یہ لمعہ فکریہ ہے تحریک انصاف کے رہنما ستقیسہ نے قوم اسمبلی سے خطاب میں کہا ہے کہ اس وقت پشتون بیلٹ سے آپ احتجاج ہے کیونکہ کاروبار بند ہے پشتون بیلٹ کے معاملے کو اسمبلی میں کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا انہوں نے کہا کہ چمن کے لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لئے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو چمن میں اس وقت ہو رہا ہے اور پوری فاتح آپ وزیرستان وزیر مسعود اور ادر ممن با جوڑ جتنی بھی ہماری پشتون بیلٹ ہے وہ اس وقت سراب احتجاج ہے کیونکہ کاروبار بند ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ چیپ پلسٹر کو کمیونکیٹ کروا دے اور بتا دے کہ چمن کی لوگوں کے ساتھ بات کرو اس کی اوپر گولیاں نہ برساؤ اس کی اوپر ڈنڈے نہ برساؤ ان کے ساتھ بات کرو میں مطالبہ کرتا ہوں مطالبہ کی حکومت سے کہ جو ادر وزیرستان اور مسعود اور یہ ساری ٹرائبل ایڈیا کی لوگ بیٹے ہیں ان کا کاروبار بند کیا گیا ہے ان کے لئے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں پنجاب حکومت کا کاشتکاروں کے لئے پیکج پنجاب کسان بینک گرین ٹریکٹر سکیم ہار ویسٹر اور ذرعی آلات کے مقامی سطح پر تیاری آئل سیڈ پرموشن پروگرام کا اعلان کر دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیرے صدارت مریمے کسانوں کے حوالے سے جلاس ہوا کاشتکاروں کے لئے ایس سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کی منظوری دی گئی وزیرالہ نے ٹریکٹر پر محض چھ لاکھ روپے سبسیڈی کی تجویز مصرد کرتے ہوئے چھوٹے ٹریکٹر پر ستر فیصد اور بڑے ٹریکٹر پر پچاس فیصد سبسیڈی دینے کی ہدایت کر دی نواز شریف کی تجویز پر پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ٹریکٹروں کی تعداد دس ہزار بڑھا دی گئی غیر ملکی کمپنیز پنجاب میں مقامی اشتراک سے ہار ویسٹر اور دیگر آلہ تیار کریں گی گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے تاریخی ایڈ ورڈز کالیج پشاور کا دورہ کیا ہے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ایڈ ورڈز کالیج کی میاری تعلیم شہرت کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ایڈ ورڈز کالیج کے دورے میں گورنر فیصل کریم کنڈی کو ادارے کے نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں بارے پرنسپل پروفیسر شجاعت علی خان نے بریفنگ دی انہیں کالیج کی تاریخی حیثیت سکالیشپس اکیڈیامک کارکردگی کالیج کے بورڈ آف گورنرز ایگزیکیٹیف کمیٹی فائنانس کمیٹی کے دھانچے سے متعلق بتایا گیا گورنر فیصل کریم کنڈی نے کالیج میں پودا بھی لگایا گورنر نے مختلف کلاسز کا معنی کیا انہوں نے کالیج میں جاری سالانہ امتحانات کا بھی جائزہ لیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہونے والے جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہائی کورٹ کے تین ججز کی سپریم کورٹ میں تائیناتی کی سفارش کی گئی ہے سپریم کورٹ میں تین ججز کی خالی نشستوں پر تقرری کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جیوڈیشل کمیشن اجلاس ہوا ذراعے کے مطابق جلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کو سپریم کورٹ میں تائینات کرنے کی سفارش کی گئی اس کے علاوہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کے نام کی بھی سفارش کی گئی جیوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال کو بھی سپریم کورٹ لانے کی سفارش کی جیوڈیشل کمیشن نے ججز کے نام حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا روا مالی سال کے پہلے دس ماہ وفاقی حکومت کے قرض میں پانچ ہزار دو سو تین تالیس عرب روپے اضافہ ہوا اپریل دوہزار چوبیس تک وفاقی حکومت کا قرض چھاسٹھ ہزار تیراسی عرب روپے سے تجاوز کر گیا تھا سٹیٹ بینک اور پاکستان نے وفاقی حکومت کے قرضوں کی تفصیلات جاری کر دیں سٹیٹ بینک کے جانب سے جاری دستاوزات کے مطابق مارچ کے مقابلے اپریل دوہزار چوبیس میں مرکزی حکومت کا قرض سات سو دس عرب روپے بڑھا مالی سال کے دس ماہ میں وفاقی حکومت کے اندرونی قرض میں پانچ ہزار چھ سو بہتر عرب روپے کا اضافہ ہوا اسی دوران مرکزی حکومت کا غیر ملک قرضہ چار سو تیس عرب روپے کم ہوا اپریل دوہزار چوبیس تک وفاقی حکومت کا اندرونی قرض چوالیس ہزار چار سو بیاسی عرب روپے ہو گیا اپریل دوہزار چوبیس تک مرکزی حکومت کا غیر ملک قرضہ اکیس ہزار چھ سو دو عرب روپے رہا پی آئیے کے پائلٹس کو تنخواہوں اور آلاؤنسز کی مد میں لاکھ روپے مہانہ ملنے کا انکشاف پائلٹس کو دی جانے والی مہانہ آدائیگیوں کی کل لاگہ تین تالیس کرو چار لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو ترپن روپے ہے وزارت حوابازی نے پائلٹس کو ملنے والی مرات اور تنخواہ کی تفصیلات قومی سملی کے سامنے پیش کر دیں وزارت حوابازی نے تحریری جواب جمع کروا دیا پی آئیے میں مستقل اور کانٹریکٹ پائلٹس کی کل تعداد تین سو تیرہ ہے پی آئیے پائلٹس کی عوصت بنیادی تنخواہ ایک لاکھ پانچ ہزار اکسٹھ روپے ہے پائلٹس کا عوصت ہاؤس آلاؤنس رنٹ سینٹالیس ہزار دو سو اکیس روپے ہے عوصت ایگزیکیٹیف فلائنگ الاؤنس تین لاکھ دس ہزار تین سو انتالیس روپے ہے عوصت فلائٹ ڈیٹا مانیٹرنگ الاؤنس ایک لاکھ تین ہزار سات روپے ہے عوصت سیمیلیٹر انسٹرکٹر الاؤنس دو لاکھ تین ہزار آٹھ سو گیارہ روپے ہے عوصت روٹ کمانڈ الاؤنس ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ایک سو چوبیس روپے ہے عوصت فلائنگ الاؤنز آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار چھ سو تیہتر روپے ہے عوصت مہانہ نمو تیرہ لاکھ پچھتر ہزار تین سو اکتالیس روپے ہے مستقل پائلٹ کی عوصت مہانہ نمو تیرہ لاکھ پچاس ہزار چوراسی روپے ہے کانٹریکٹ پائلٹ کی عوصت مہانہ نمو پندرہ لاکھ پانچ ہزار پچانبے روپے ہے حالیہ ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح میں صفر آشاریہ چار پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ اس سے پچھلے ہفتے بھی گرانی کی شرح میں صفر آشاریہ ایک ایک فیصد کا معمول اضافہ ہوا تھا مزید جانگ اسلامباد سے اس رپورٹ میں وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ بار رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران آلو، ٹیماتر، پیاز، دودھ، دہی اور دالچنہ سمیت 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ آٹا، انڈے، لسن، سرخ، مرچ، پاورڈر سمیت 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور 18 اشیاء کی قیمتیں مستحقم رہیں حالیہ ہفتے کے دوران پیاز کی فی کلو قیمت میں 33 روپے 49 پیسے ٹیماتر 10 روپے 6 پیسے آلو 2 روپے 36 پیسے کیلے فی درجن 7 روپے 26 پیسے مہنگے ہوئے جبکہ چکن کی فی کلو قیمت میں 5 روپے 91 پیسے کا اضافہ ہوا اس کے علاوہ مسالہ جات، گڑھ، سگریٹ، دالماش بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں روہ ہفتے کے دوران پیٹرولیہ مسنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ ڈبل روٹی کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے کی کمی ہوئی اور انڈے فی درجن 2 روپے 27 پیسے سستے ہوئے ادارہ شماریات کے مطابق چاول، چلی پاوڈر، خشک توت، چینی، ڈال مونگ بھی سستی ہوئی جبکہ بیپ، دہی، چائی کی پتی سمیت 18 اشیاء کی قیمتیں برقرار رہی ہیں اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ ہفتے کے دوران حساس قیمتوں کے اشاریہ کی لحاظ سے سالانہ بنیادوں پر 17,732 روپے مہانہ تک آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرعہ 15,26 فیصد اور 17,733 روپے سے 22,888 روپے مہانہ تک آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرعہ 18,83 فیصد رہی اعداد و شمار کے مطابق 22,889 روپے سے 29,517 روپے مہانہ تک آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرعہ 25.04 فیصد اور 29.518 روپے سے 44.175 روپے مہانہ تک آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرعہ 22.47 فیصد رہی اعداد و شمار کے مطابق 44.176 روپے مہانہ سے زائد آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرعہ 19.45 فیصد رہی ہے حالیہ ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا لیکن عوام کی ضروریات کے بنیادی اشیاء کے قیمتوں کی شرعہ گزشتہ دو ماہ کے مقابلے میں کم ہو گئی تفصیلات اسلامباد سے رانہ فرق کے اس ریپورٹ میں حکومت کی مہنگائی کم کرنے کی کوششیں رنگ لے آئیں دو ماہ کے دوران بنیادی اشیاء ضروریہ کے ریٹس میں واضح کمی دیکھنے میں آئی زندہ مرگی پیاز ٹماٹر اور پھلوں کی قیمتوں میں نمائی کمی واقع ہوئی ہے زندہ مرگی کی قیمت گزشتہ دو ماہ کے مقابلے میں چار سو ساٹھ روپے سے کم ہو کر تین سو تیس روپے فی کلو ہو گئی انڈے فی درجن دو سو اسی روپے سے کم ہو کر دو سو تیس روپے درجن ہو گئے پیاز دو سو ستتر روپے کلو سے کم ہو کر ایک سو بارہ روپے پر آ گیا آلو چونسٹھ روپے سے کم ہو کر چمون روپے جبکہ ٹماٹر ایک سو دس روپے سے کم ہو کر پچاس روپے کلو میں فیروخت ہو رہے ہیں گویشتہ مالیمو چھ سو پانچ روپے کلو تھے جو آج تین سو چھتیس روپے کلو فیروخت ہو رہے ہیں ادرک کی قیمت چھ سو ستائیس روپے سے کم ہو کر چھ سو بیس روپے پر آ گئی ہری میچ اپرل میں 172 روپے کلو تھی جو اب 136 روپے کلو فیروہ دو رہی ہے لیسن کی قیمت 616 روپے سے کم ہو کر 312 روپے آگئی سیب دو ماہ قبل اپرل میں 330 روپے کلو تھے جو آج 300 روپے کلو فیروہ دو رہے ہیں کیلا 250 روپے درجن سے کم ہو کر 170 روپے درجن سٹاربری اپرل میں 187 جبکہ آج 77 روپے کلو خربوزہ دو ماہ قبل 132 روپے کلو جبکہ آج ستی روپے کلو فیروخت ہو رہا ہے تربوز مئی میں پچپن روپے کلو جبکہ آج سنتالیس روپے کلو فیروخت ہو رہے ہیں راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت گیارہ جون تک ملتوی بانی پیچائی کے وکلہ نے نئے جج محمد علی وڑائچ کی تائیناتی پر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں سماعت کے دوران کسی بھی گواہ کا بیان ریکارڈ یا جراح نہیں ہوئی ہے راولپنڈی کے اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت احتصاب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے بانی پیچائی کے وکلہ نے نئے جج محمد علی وڑائچ کی تائیناتی پر اعتراضات اٹھا دیئے بیرسٹر سلمان سبدر نے کہا کہ وزارت قانون کا احتصاب عدالت کے نئے جج کی تائیناتی کے حوالے سے نوٹفیکیشن غلط ہے احتصاب عدالت نمبر ایک کا جج عدالت نمبر دو کے اضافی چارج کے ساتھ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے احتصاب عدالت کے نئے جج کی تائیناتی پر پروسیکیوشن ٹیم نے بھی اپنے دلائل دیئے عدالت وکلہ صفائی کے اعتراضات پر گیارہ جون کو فیصلہ سنائے گی عدالت نے دونوں فرقین کے دلائل سننے کے بعد سماعت گیارہ جون تک ملتوی کر دیا عدالت نے فرقین سے گیارہ جون کو مزید دلائل طلب کر لیے آج کی سماعت کے دوران کسی گواہ کا بیان ریکارڈ یا جراح نہیں ہو سکی سماعت کے دوران نئے جج کے ساتھ پروسیکیوشن ٹیم اور وکلہ صفائی کا تعریفی سیشن بھی ہوا تھا پاک بحری کے جہاز پین ایس اسلت کا بحیرہ ہند میں جاپان اور سپین کے بحری جہازوں کے ساتھ مشقیں پین ایس اسلت کا ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرل کے دوران جاپان میری ٹائم ڈیفنس فورس کے جہاز سازہ نامی کے ساتھ بحری مشق پین ایس اسلت کا اسپین کے بحری جہاز ایس پی ایس کنیارس کے ساتھ بھی بحری جنگی مشق ہوئی ان مشقوں کا مقصد خطے میں موجود بحری افواج کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور باہمی تعاون کو بڑھانا ہے پاک بحریہ سمندر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر یقین رکھتی ہے پاک بحریہ کا عالمی بحریہ افواج کے ساتھ مشترکہ مشقوں کا انقاد علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عظم کا مظہر ہے پنجاب فورڈ اتھارٹی اور بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے اشتراک سے ورل فوڈ سیفٹی ڈے کے حوالے سے سیمینار کا انقاد کیا گیا تقریب گلانی لاو کالیج میں ہوئی ورل فوڈ سیفٹی ڈے کے حوالے سے سیمینار فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ آصف اقبال ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل محمد سیف اور اور دین فیکلٹی آف فوڈ سائنس اور نیوٹریشن پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر کی شرکت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو بھی مدود کیا گیا ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی آصف اقبال نے کہا کہ ورل فوڈ سیفٹی ڈے کا مقصد خورا کے تحفظ کے لیے غیر متوقع تیاری میاری خورا کے حصول کے لیے عوام کو آگاہ کرنا ہے ورل فوڈ سیفٹی ڈے کے حوالے سے ساؤتھ پنجاب میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کا سیمینار بیزیڈ یو میں سارے جو انڈسٹریلیس یہاں موجود تھے جو سٹوڈنٹس تھے جو فیکلٹی کے ممبرز تھے اس بات کا عادہ تھا کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں اسپیشلی جو سٹنٹڈ گروت ہے یا جو فوڈ بونڈ ڈیزیزز یہاں پہ ہیں ان کو مل کے کاؤنٹر کرنا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد سیف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی عوام تک محفوظ اور ملاوٹ سے پاک خوراک کی رسائی کے لیے عمل اقدامات کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ فوڈ اتھارٹی اور زلے انتظامیاں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں تقریب میں شریک طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ آج کی اس تقریب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس طرح کی تقاریب ہونی چاہیے تاکہ ہم صحت من زندگی گزار سکیں ہم آج ہمارے فوڈ سیفٹی کی اویرنس ایک ایونٹ ہوا تھا ایسے ایونٹ سے جگہ ہونے چاہیے ہر یونیورسٹی میں ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہر گھر میں آویرنس بلڈ اپ ہو سکے اور جو بھی آج کل ایشوز چل رہے ہیں کھانے سے سیفٹی سے لیٹڈ وہ سب کچھ ختم ہو سکے تقریب کے شرکہ نے سیمینار کے انعقاد اور فوڈ اتھارٹی کے اقدامات کو بھرپور سراہا کیامرامین عبد الرحمن اشرف جاوید ایبین نیوز ملتان اس کے ساتھ ہی ایبین سٹوڈیو سفل وقت کے لئے اتنا ہے